سن ترسٹری تہلی گزشتہ تقریر میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آیت اللہ خمینی تیرہ سو پچپن ہجری میں حادی شیخ عبدالقریم حائری کے انتقال کے بعد کم کے مدرسے میں آقا حسین بروجردی کے بعد ایک نمائی علماء میں سے عیف تھے اگر کہ انہوں نے تیرہ سو چو سٹھ ہجری میں درس خارج کا سلسلہ شروع کیا تھا آیت اللہ خوی کے درس خارج کا سلسلہ تیرہ سو پچاس ہجری میں شروع ہوا ہے آیت اللہ خمینی نے تیرہ سو چو سٹھ ہجری میں ام کے اندر اپنے درس خارج کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے یہ محسوس کیا اب یہ ایرانی عوام کا جذبہ یہ ایرانی عوام کا شہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاہ جو سگ کبیر کہلاتا ہے اس کی آتا باپ تو وہ شاہ وہ بڑا کتہ وہ سگ کبیر وہ رضا شاہ کبیر اس کی حکومت تھی اور مظالم کی کیسیت ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ کتنے اس نے مظالم کی ہیں اس طرح باپردہ اور باعفت عورتوں کو زبردستی گھروں سے نکالا گیا نامحرموں سے ہاتھ ملانے پر مجبور کیا گیا حوضہ علمیہ قم کی تباہی کا مکمل انتظام کیا گیا تو آیت اللہ خمینی نے یہ محسوس کیا امام خمینی نے یہ محسوس کیا کہ اس کے خلاف اگر تحریک چلا نہ تو اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک کہ کوئی عالم اس تحریک کے قیادت نہ کھائے یہ ایک عجیب بات ہمیں دنیا کی تاریخ میں نظر آتی ہے ایران کی تحریک پوری دنیا کی ایک کڑوڑ سال کی تاریخ میں واحد تحریک ہے جس میں انخلاب مذہبی رہنما لے کے آئے ایک تحریک ہمیں اور نظر آتی ہے وہ تحریک مکہ سے ارسی ہے محمد عربی کی صورت میں اور وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک مذہبی رہنما وقت کے سرمایہ داروں سے ٹکٹر لے کر انہیں ناکام بناتا ہے اور ایک تحریک آیت اللہ خمینی کی ہے ورنہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے لینن اور مارک کی کیمنزم کی فلسفی کی بنیاد یہی کہ مذہب کفیم کی طرح ہے جو تھپک تھپک کے انسان کو صلاح دیتا ہے اور ہر کام سے روک دیتا ہے لیکن امام خمینی یہ بتایا کہ وہ دوسرے مذہب ہوتے ہوں گے ہمارا مذہب حسنیت اور حسینیت کا مذہب ہے جو مردہ کو بھی زندہ کر دے اور سوئے ہوئے کو بھی بیدار کر دے امام خمینی نے یہ محسوس کیا کہ اگر ایران میں رہ کر تحریک چلانا تو تحریک اس وقت تک نہیں جل سکتی جب تک کہ علماء کی قیادت میں تحریک نہ چلائی جائے اس وقت تک امام خمینی صفحہ اول کے علماء میں شامل نہ تھا تناہی امام خمینی نے چاروں طرف دیکھا کہ کون سا عالم ایسا ہے جس کی قیادت میں تحریک چلائی جائے تو وہ کامیاب رہے گی ان کی نگاہ اس وقت کے مرجع عالی قدر آیت اللہ حسین بروجردی کے اوپر پڑے یہ وہ حصی ہے جو اپنے علم اور تقوی میں بے مثال حصی تھی چنانچہ امام خمینی نے آقا حسین بروجردی کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کیا ان کا اتنا اعتماد حاصل کیا کہ ان کے دست راست بن گئے اور اس کے بعد امام خمینی کی پوری کوشش یہ تھی کہ آقا حسین بروجردی کی عالمیت کو تمام دنیا شیعت میں پھیلا دیا جائے چنانچہ جب انہیں اطلاع ملی علماء آقا حسین بروجردی کی عالمیت کو تسلیم نہیں کر رہے تو ذاتی طور پر وہاں تشریف لے گئے اور اس کے بعد باتجیت کی اور دیکھا کہ کیا سبب ہے اور جو ان کے دل میں شکوف سے ان کو رفع کر کے وہاں بھی آقا بروجردی کی عالمیت کو ثابت کر کے آئے تو امام خمینی نے پہلے قدم پہ یہ بھاپ لیا کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں انقلابی لیڈر تحریک چلا سکتے ہیں ایران میں تحریک صرف عالم دین چلائے گا چنانچہ انہوں نے آقا حسین بروجردی کی قیادت میں تحریک چلائی اب یہ کیا وقار اور کیا جلال ہے آقا حسین بروجردی کا کہ حکومت وقت جو اتنی ظالم تھی اتنی ظالم تھی کہ اگر امام وقت بھی ہوتے تو ان سے بھی تکرا جاتی لیکن یہ آقا حسین بروجردی کا ایک روب جلال تھا جسے دیکھ کر اہمہ کا روب جلال یاد آ جاتا ہے کہ شاہ ایران جیسی مضبوط ترین حسی جس کی پشت پناہی مکمل طور پر امریکہ تر رہا تھا اس کا ثبوت انیس سو سرپن میں ملا جب ڈاکٹر مصدق نے آیت اللہ کاشانی کی قیادت میں ایران کی شاہ کی حکومت کا تختہ پلتا اور شاہ تین دن کے لیے بغداد پرار ہو گیا البتہ ڈاکٹر مصدق نے اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگایا اور یہ سوچا کہ یہ میری قیادت ہے جس سے میں کامیاب ہوا ہوں سنا کہ وہ آیت اللہ کاشانی سے علاہدہ ہو گیا لیکن آیت اللہ کاشانی کی طاقت کو علاہدہ کرتے ہی اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور جب تھی آئیے جنرل زاہدی کی قیادت میں ایک الٹا انقلاب لے کے آئی واپس انقلاب لے کے آئی تو اس کے نتیجے میں ڈاکٹر مصدق ناکام ہوا شاہ واپس آ گیا یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے آج بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے اور کہنے والوں میں وہ بھی ہیں کہ جو شاہ کی نمازِ وحشت کو اعلان کرتے ہیں کہ رحم کیوں نہیں کیا جاتا جرنلوں کے اوپر انہیں معاف کیوں نہیں کیا جاتا وہ تو مجبور تھے وہ تو ملازم تھے وہ تو شاہ سے پیسے لے رہے تھے ملازمت کی وجہ سے مجبور تھے تو یاد رکھیں انیس سو تیرپن میں تمام جرنلوں کو معاف کر دیا گیا کہ تختہ ہم نے اُلٹ دیا ہے شاہ کا اب ہمیں جرنلوں سے کوئی اختلاف نہیں یا ہم تمہیں معافی دیتے ہیں تو معافی کا نتیزہ کیا نکلا تین دن کے بعد وہ انقلاب دوبارہ لے آئے اور معاف کرنے والی حکومت کا خاتمہ کر کے شاہ کو واپس تختہ حکومت کے اوپر فائز کر دیا یہ پہلا موقع نہیں یہ دوسرا موقع ہے ایران کی تاریخ میں ایک موقع دیا جا سکتا ہے بار بار موقع نہیں دیا جا سکتے روایت امیر المومنین بھی ہے کہ مومن ایک پتھر سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا مومن ایک مقام سے دو مرتبہ نقصان نہیں اٹھاتا ہے معافی سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی طاقت کی وجہ سے واپس انقلاب لے آئے جس میں انتہائی خون قرابہ ہوا تو آیت اللہ بروجردی کا وہ مقام کہ شاہ سیائیے کی مدد سے انقلاب بھی لاتا ہے مضبوط پوزیشن بھی ہو چکی ہے مگر جب تک کہ آیت اللہ حسین بروجردی حیات ہے شاہ کی جرہ تو حمد نہ ہو سکی کہ ایک بھی ایسا قانون بنائے جو اس وقت کے قوانین سے ہٹ کر غیر اسلامی اسی لئے جب تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اپنا خاص ممائندہ بھیجا اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آیت اللہ حسین بروجردی نے آیت اللہ بروجردی کی جانب سے اس سے مذاکرات دیئے اور مذاکرات کے نتیجے میں سختی سے انکار کر دیا چنانچہ شاہ کو خاموش ہو کر بیٹھ جانا پڑا البتہ آیت اللہ العظمہ آقا حسین بروجردی کا انتقال ہوتا ہے سن ساٹھ کے عشرے کے عوائل میں اور یہی سے شاہ کے غیر اسلامی اقدامات کا آغاز ہو جاتا ہے ادھر آیت اللہ آقا حسین بروجردی کا سفن بھی میلہ نہ ہونے پایا تھا اور ادھر قم کے اندر پہلی مرتبہ سینما دھر کھولنے کی اجازت دے دی گئی معصومہ قم کے روزے کے اندر عورتوں کو یہ اجازت ملی کہ وہ لائسلس لے کر توائیس کی حیثیت سے اپنی زندگی گدار سکتی ہیں حکومت وقت ان کی سپورٹ کرے گی شاہ کو مومن کہنا بڑا آسان ہے شاہ کے لیے نماز وحشت پڑھوانا بڑا آسان ہے لیکن دیکھیں کہ جس میں مشہد مقدس کے اندر بلو پرنٹ دکھانے والا تھیٹر کھولا تھا سامین آل عبا امام علی رضا علیہ السلام روزہ مبارک کے اطراف میں خاص تھیٹر کھولا جا رہا ہے جس کے اندر امریکہ کی اور فرانس کی وہ فلمیں دکھائی جاتی ہیں جن کو وہاں سنسر کیا جاتا ہے یہاں بغیر سنسر کے انہیں دکھایا جاتا ہے اور خاص طور پر بلو پرنٹ فلموں کے لیے خاص تھیٹر کھولا گیا امام کے آٹھ میں امام کے روزہ اخدس کے قرب و جوار میں چاہے اس کے بعد بھی کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شاہ کے لیے کسی قسم کے ایزال سواب کا احتمام کرے اور شاہ کو ایک مومن قرار دے یہ شاہ ہی ہے کہ جس نے امام کے روزہ اخدس کے اوپر گولیاں چلائیں اور بمباری تک کرائی گئی سن سن سٹھ میں بھی اور سن اٹھتر کے اندر بھی تفصیل ابھی آتی ہے تو ادھر آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوتا ہے اور ادھر یہ اسلامی حکومت غیر اسلامی بننے لگتی نام نہات اسلامی حکومت چنانچہ آقاِ خمینی نے یہ دیکھا کہ اب وہ وقت ہے کہ ایران کے اندر آقاِ بروجردی کے انتقال کے بعد آقاِ خمینی جیسی کوئی ہستی موجود نہیں تھی آگے بڑھ کر امامِ خمینی نے اس محاس کی قیادت کو سنبھالا یہ ذہن میں رہے کہ سن سرسٹ سے لے کر سن اسی تک سترہ طویل سال میں آیت اللہِ خمینی کے تین چار ساتھی ان کے انتہائی قریب رہے اور سترہ طویل سال میں کوئی اختلاف نہیں ہوا سن سرسٹ کی پوری تحریک دیکھ لیجئے جہاں امامِ خمینی کا نام نظر آئے گا وہاں آقاِ سید محمد سازی میں شریعت مداری کا نام بھی نظر آتا ہے اور وہاں آقاِ سید محمد رضاِ گلپائے گانی کا نام بھی نظر آتا ہے یہ وہ علماء جو سن سرسٹ سے سن اسی تک ہر مقام پر امامِ خمینی کے ساتھ رہے تھے اور غیر مصدقہ روایات کے مطابق یہی وہ مشتہدین عالم تھے جنہوں نے امامِ خمینی کی گرستاری کے بعد امامِ خمینی کی نیابت تھا کہ وہ نائبِ امام میں اعلان کیا تھا سنا کہ قانونی طور پر امامِ خمینی کو فانسی کی صدا نہیں سنائی جا سکتی آج کچھ انتہائی دھدائی کے ساتھ جرم کرنے والے اور انتہائی بے غیرت قسم کے لوگ آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ آقاِ سریعت مداری اور آقاِ خمینی میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں انہوں نے اس تحریک کی رودات نہیں پڑھ سن سرسٹ کے نازک سے نازک مقام پر جب ایران کے اندر کچھ نام نحات علماء موجود تھے امامِ خمینی کی تحریک ہے ایک بڑا حصہ ان علماء کرام کے خلاف کا جو ہمیں کراچی کے اندر کچھ ذاکرین کی صورت میں نظر آتے ہیں جن کا قول یہ ہے کہ ہر یزید وقت کی اطاعت و بیعت کرلو انشاءاللہ بائیسویں نمضان کی تقریر میں آئے گا کہ ایران کے نوجوانوں نے ایسے ذاکرین کے ہوش کی طرح سے ٹھکانے لگا ہے اور کس طریقے سے ہر ایسے ذاکر کو ایران کے نوجوانوں نے گرفتار کر کے شریعت کے اصولوں کے مطابق مارا اور فیتا جنہوں نے شاہ کی حکومت یا یزید کے اصولوں کی ترویز کی یہ واجب ہے عمر بالماروب کا تیزرا مرحلہ کہ مارو اور فیتو تاکہ ہف بات وہ زبان سے نکالیں لیکن امامِ خمینی ہر مقام پر آقاِ شریعت مداری اور آقاِ رضاِ گلپائیگانی کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے یہاں تک کہ سن سرسٹ کی تحریک چلانے سے پہلے جو پہلا اجلاس ہوا ہے وہ آقاِ سید محمد صادمِ شریعت مداری کے دولت قدے پر ہوا جہاں پر خود امامِ خمینی تشریف لے گئے اور سن اسی میں ایران کا آئین بننے سے پہلے جو اجلاس ہوا وہ بھی آقاِ شریعت مداری کے دولت قدے پر ہوا جہاں پر تمام مراجعیں کھٹا ہوئے اور ایران کے آئین کی بنیاد ڈالی گئے بہرحالی یہ ایک الگ موضوع ہے سن سرسٹ کے اندر چند ایسے قوانین منظور ہوئے جن کا صاف صاف مقصد یہ تھا کہ جو نام نہاد اسلام ہے اسے بھی ایران سے ختم کر کے مکمل طور پر یزیدیت کے اصولوں کو چاروں طرف پھیلا دیا جائے سنانچہ تحریک نے زور پکڑا اور انتہائی شدید ہو گئی یہ تحریک امامِ خمینی اس وقت انتہائی استقامت کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر جم گئے ہمارے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے اور رمضان کے پورے مہینے میں اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سن سرسٹ کی تحریک کی تفصیلات پر روشنی ڈالیں لیکن خوش فکمتی ہے پراتی میں یا پاکستان میں اردو میں جتنے کتابیں شائع ہوئی ہیں امامِ خمینی کے بارے میں سب میں آپ کو سن اٹھتر کی تحریک کم نظر آئے گی سن سرسٹ کی تحریک زیادہ نظر آئے گی تو وہ آپ کا مسئلہ وہ کتابیں پڑھ کے حل ہو سکتا ہے ہم خلاصہ نکالتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور امامِ خمینی کی اصل ہسٹی آپ کے سامنے لاتے ہیں سن سرسٹ کی تحریک جس میں پندرہ خردات کا دن جنوری کا مہینہ جس دن پندرہ ہزار مومنین ایک وقت میں قم اور تہران کے اندر شہید کر دیئے گئے امامِ خمینی سن سرسٹ کی تحریک کو دیکھتے ہیں ایک وہ دن وہ واحد دن تھا کہ جب تاریخ نے یہ دیکھا کہ امامِ خمینی جیسی ہسٹی کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے اور امام زارو قطار رو رہے تھے جب انہیں اصلہ ملی امام خود گرفتار ہے جیل قائد خانے میں اور ان کی رہائی کا مطالبہ ہو رہا ہے انہیں پتا چلا کہ آپ کی رہائی کا مطالبہ کرنے والوں پندرہ ہزار مومنوں کو صرف ایک دن کے اندر شہید کر دیا گیا باقی جو شہید وہ اگلے ہفتوں میں وہ دوسری تعداد صرف ایک دن میں پندرہ ہزار مومن شہید کیے گئے رہائی کے بعد جب امامِ خمینی کو اصطلاح ملی تو وہ امام کے آنکھوں میں پہلی مرتبہ لوگوں نے آنسو دیکھے زارو قطار رو رہے ہیں یہ آنسو اس وقت بھی نہ آئے تھے جب امام کے سگے بیٹے سید مصطفیٰ خمینی عراق میں شہید ہوئے لیکن یہ پندرہ ہزار مومنوں کی شہادت وہ غم ہے جو امامِ خمینی کے دل کو غمگین کر گئی امامِ خمینی کی یہ تحریک چل رہی اور اس تحریک میں عوام کی محبت کے ایسے ایسے جذبے سامنے آئے کہ عقل حیران رہ جاتی لوگوں نے یہ مناظر دیکھے کہ امام کی زیارت کے ارادے سے لوگ آ رہے ہیں اس قسم کے لوگ جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں آنکھیں نکلی بھی ہیں امام کی زیارت کے ارادے سے آ رہے ہیں امام کو دیکھ رہے ہیں مگر خود چھپتے پھر رہے ہیں سوال کیا کہ تم امام کے پاس جانا چاہتا اگر امامِ خمینی نے دریافت سر لیا کہ یہ ہاتھ پاؤں کیسے کٹے اور میں نے جواب دیا کہ یہ سواف کے درندوں نے کاٹے ہیں تو امام کے دل کو تکلیف پہنچے گی اور میں امامِ خمینی کے دل کو اس وقت مزید تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں یہ محبت تو وہ مقام ہے جو آپ کو سوائے امام کے ماننے والوں کے اور کسی مقام پر نظر نہیں آئے گا سن ترسٹ کی تحریف کا اختتام اس طرح سے ہوا کہ امامِ خمینی کو ترکی کی جانت جلا وطن کیا جاتا ہے اور ہنگامے کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے سن ترسٹ میں امامِ خمینی ترکی جلا وطن کیے گئے اور جب ترکی کی حکومت پر عراق اور ایران کے علماء کا بے انتہا دبا پڑا تو سن ترسٹ میں امامِ خمینی نجفِ اشرف آگئے اور اب امامِ خمینی دوسرے امام کی صیرت اور عصوے پر چلتے ہوئے تیرہ سال صبر و سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں وہ امامِ حسن کی صیرت کہ جب امام میدانِ جہاد میں نکل رہے تو دس آدمی امام کا ساتھ دینے کو تیار نہیں امامِ حسن اور جب میدانِ کربلا میں امامِ حسین جا رہے تو سو سے اوپر کل اشتر تیار ہے جو یقینی موت کو دیکھ رہا یہ دس سال کی امامِ حسن کی سلو اور جد و جہد کا نتیجہ آیت اللہِ خمینی کی جد و جہد جو تیرہ سال تک رہی یہ امامِ حسن ہی کی صیرت کی پیروی کرتے ہوئے آیت اللہِ خمینی نجس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں انتہائی خاموشی کی زندگی لیکن اپنے مقصد میں مسلسل اور متواتر مصروف ہیں یہ امامِ خمینی کا کردار اور یہی وہ جید ہے کہ جس نے امامِ خمینی کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی وہ عقیرت پیدا کی کہ ایک عالمی ریکارڈ بن گیا امامِ خمینی کی ذات کی صورت میں جس کی تشریح بھی آتی ہے سن چھتر تک امامِ خمینی عراق سے اپنے پیغامات خفیہ طریقے سے ایران بھیجواتے رہے ہیں عراق اور ایران کے تعلقات بڑے سراب شاہِ ایران نے اپنی سیاست سے کام لے کر یہ تعلقات صحیح کرنا چاہے مگر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ سرعانِ وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں سیاست سے کام لے رہا ہوں اور اس کی وہی سیاست گھر میں موسیٰ کے پروان چڑھانے کے مترادف بن جاتی ہے کیا نے یہ سوچا کہ جب تک ایراق اور ایران کے تعلقات سراب ایراق کرتوں کو بھڑکا بھڑکا کر ہمارے خلاف آمادہ کر رہا ہے چنانچہ اس نے سرعدی ہنگامیں ختم کرنے کے لیے مصالحت کی ایراق سے اور تعلقات صحیح کر لی تعلقات کے صحیح ہونے کے نتیجے میں ایراق اور ایران کے راستے کھلے ایران کے ظاہرین بڑی تعداد میں نجف اور کربلا آنے لگے اور اب امام خمینی سے براہراس ملاقات کرنے لگے چنانچہ ایک دم تیزی کے ساتھ سن چہتر کا واقعہ ہے تیزی کے ساتھ امام کے پیغامات امام کے اشادات اور امام کے جملے پہنچنے لگے ایران کے اندر اگر شاہ یہ تعلقات صحیح نہ کرتا تو شاید اتنی آسانی کے ساتھ اتنے جلدی یہ تحریک کامیاب نہ ہوتی اسے کامیاب تو ہونا تھا ہر صورت میں ہونا تھا لیکن کچھ وقت زیادہ لگتا جسے شاہ اپنی سیاست کی کامیابی سمجھ رہا ہے یہ اس کے تابوت کی ایک کیل ثابت ہوئی یہ تعلقات بہتر بننا ایران کے ظاہرین کو آقا خمینی سے ملانے کا سبب بن گیا اس وقت دکٹر مہدی بادرگان دکٹر یزید ابو الحسن بنی صدر تقریبا ساری کی ساری تعداد یا پیریس میں موجود تھی یا امریکہ کے اندر لیکن بغیر کسی سرپرست کے تھی سن 78 کے اندر اس سے کچھ پہلے آقا مصطفی خمینی کی شہادت وقت بہت محدود رہ گیا ہے ہمارے پاس اور موضوع کو آج مکمل کرنا ہے اس لیے کہ آج کے بعد اس موضوع پر گفتگو کرنے کی گنجائش ہمارے پاس موجود نہیں امام خمینی کے صاحبزادے کی شہادت انہی حالات کی اندر ہوتی کہ امام خمینی کے صاحبزادے ایک دن اپنے گھر میں شہید پائے گئے یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ انہیں زہر دیا گیا مگر زہر دینے والا کون تھا وہ کس طرح گھر میں داخل ہوا یہ بات اس لیے راز تک رہی کہ امام خمینی نے اپنے بیٹے کی شہادت پر نہ غم کا اظہار کیا نہ صوفتہ نہ تحقیق کی فکر کی اس لیے کہ پتا تھا کہ ایسا کام کون کرا سکتا ہے چنانکہ اس کے بعد تحریک میں زور پکڑا امام خمینی کے فرزن کا ایران میں سیحلم منایا گیا اور یہیں سے تحریک کا آغاز ہوتا ہے آقا کوئی پہ کیسے پہنچا مشہد مقدف میں اور ایران کے کفبار کے اندر امام خمینی کے بارے میں توہین آمیز مضمون ثابت ہوا ایک عالم کے بارے میں مضمون چھپا اور تمام ایران میں وہ یا کسی نے بارود کو چنگاری دکھا دی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے تحریک چلی کسی طرح سے لوگوں نے قربانیاں دیں اگر ہم اس تفصیل میں جائیں تو یہ امام خمینی کی سوانیں نہ رہے گی انقلاب ایرانی کی روداد رہے گی بہرحال امام خمینی قویت کا دروازہ بند عراق سے نکالا گیا پیریس میں جا کر مقیم ہوئے اور چھٹے امام کی وہ روایت صحیح ثابت ہوئی کہ آخری زمانے میں ایک بہت بڑا ایسان عیسائی مسلمانوں کے اوپر کریں گے اور ہم نے دیکھا کہ مسلمان نے مسلمان کو پناہ نہ دی اگر پناہ ملی تو ایک عیسائی کے یہاں جا کے پناہ ملی اس کے بعد تحریر کے سارے مناظر آپ کے سامنے اور امام خمینی یکم فروری کو ایران واپس آتے ہیں امام خمینی جس وقت ایران کی جانب واپسی کے ارادے سے چلیں اور ایران کے اندر آتے ہیں اس وقت ایک عالمی ریکارڈ قائم ہوا اس لیے کہ تاریخ سے پتا یہ چلتا کہ اب تک کسی بھی رہنما کے استقبال کے لیے سب سے بڑا مجمع یا بیس لاکھ کا تھا جو دفتر احمد سویکارنو کے استقبال کے لیے انیس سو انینچاس میں جکارتہ کے ائرپورٹ پر جمع ہوا یا بائیس لاکھ کا تھا جو دھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کے استقبال کے لیے جمع ہوا لیکن تاریخ نے اب تک کسی بھی انسان جب سے تاریخ لکھی گئی یہ گننی کی بک آف ریکارڈ سے متدقہ کی داب تک پیش کی جا رہی تاریخ نے اب تک کسی بھی رہنما کے استقبال کے لیے پچاس لاکھ کا اجتماع پیش نہیں کیا یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے جو ایک محبوب رہنما کی استقبال کے لیے آنے والے عوام کی صورت میں ہمارے سامنے آیا امام خمینی ایران پہنچتے ہیں اب ذرا دیکھیں کہ کیا جذبہ ہے امام خمینی کا کہ ایران یہاں پر خوجی تولے کی حکومت ہے اور قصاب جرنل جرنل قویسی اب تک ایران کے اندر موجود ہے چاپور بختیار ایران کے اندر موجود ہے یہ وہی چاپور بختیار ہے جس کے قبیلے میں انیس سو ترپن کے انقلاب میں اہم ترین کردار انجام دے کر شاہ کو واپس لایا تھا وہ چاپور بختیار بھی ہے وہ جرنل بھی ہے وہ فوج بھی ہے یہ اتنی ظالم فوج ہے جیسا کہ کل آپ نے سنا کہ ہزاروں لوگوں کو ایک وقت میں آدم جلاتے راک کر دیا اور قیقہوں پر قیقہیں لگتے رہے یہ وہ فوج ہے کہ جب ایران کی ایک تحریک میں بہت بڑا دن ہے یوم جمعہ سیا بلیک فرائیڈے جو غالباً 6 ستمبر کی تاریخ تھی کہ جب بغیر کسی انتباع رات کو فوج والوں نے اعلان کیا تھا کہ کل سے مارسلہ لگایا جا رہا ہے اور اجتماعات کی ممانیت مگر اس اعلان سے پہلے ایران کے ایک میدان جالہ میں عوام جمع ہو چکے اور فوج نے بغیر کسی وارننگ کے ان کے اوپر گولیاں چلائیں اور 6 ہزار یا 15 ہزار یا 50 ہزار تک کی ایک دن میں شہادت کی اطلاع مختلف ذرائع سے ملی اس تحریک میں کتنے لوگ مارے گئے پچاس لاکھ تک کا اندازہ لگایا گیا ہے سننا بہت آسانی استعداد تھا مگر دیکھیں کہ امام کے کتنے ماننے والے سم ہو گئے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے قربانیاں دے کر ایران کی یہ تحریک کامیاب ہو اور ایران کی تحریک کا وہ دن آیا وہ آخری دن کہ جب شاپور بختیار کی حکومت نے خاص طور پر پوری فوج سے دو سو ایسے لوگوں کو اکھٹا کیا جو اپنی نشانہ بازی میں انتہائی معروف تھے اور یہ تحریک آیا کہ راتوں رات یہ بمباری کر کے آیت اللہ خمینی اور ان کے تمام قریبی ساتھیوں کے گھروں کو پناہ کر دیں گے آیت اللہ خمینی کو گرفتار کر کے کسی مناسب موقع پر گولی مار دی جائے گی اور ایران کے جتنے بھی شہر ان سب کے اندر کل کی رات کو کھلن کھلہ لوٹ مار کی جائے گی اور کسی بھی مومن کے گھر مال اور عزت کو باقی نہ رکھا جائے گا ایر فوس جو شروعی سے آیت اللہ خمینی کے ساتھ ہی اس کے کچھ نوجوانوں کو یہ اطلاع ملی انہوں نے اس مقام کے اوپر حملہ ترکے جہاں پر یہ دو سو نوجوان بیٹھے ہوئے اپنے اس مشن پر جانے سے پہلے شراب نوشی میں مضغول تھے اس مقام پر حملہ کر کے ان دو سو آدمیوں کو گولی سے اڑا دیا یہ دیکھ کر فوج آئی اور فوج کا ان سے مقابلہ ہو گیا جب فوج کا مقابلہ ہوا تو تہران شہر میں یہ اطلاع گئی وہاں سے لوگ جو جس کے ہاتھ میں لگا وہ اٹھا کر اس مقام کی طرف بھاگنے لگا جہاں پر ایر فوج کا ان سے مقابلہ ہو رہا اور دوسری طرف جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ابراہیم یسدین ہو یا مہدی بادرگان ہو یا بنی صدر ہو سب کے سب بیٹھے ہوئے ایک طفے افسوس مل رہے کہ اب کیا کریں اب کیا کریں براہ راہ سوچ سے مقابلہ ہو گیا اور امام خمینی چند لمحے تاریکی میں جاتے ہیں تنہائی میں جاتے ہیں اور آخر پہلی مرتبہ حکم جاری کرتے ہیں اس تحریک میں کہ آج تمام مرد اور عورتوں پر گھر کے اندر رہنا حرام ہے تمام کے تمام بھر سے باہر نکل آئیں چنانچہ ایک آواز سنتے ہی تمام کے تمام مرد اور عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلے یہ امام خمینی کے وہ ماننے والے ہیں جن کے جہاد کی جن کے جوش کی یہ حالت کی کہ امام خمینی کی حکومت سے پہلے بھی اور جب اس رات کے جہاد کے بعد امام خمینی کی حکومت قائم ہو گئی تو اس کے بعد بھی جب مغربی دنیا کے اخباری نمائندے سہران میں گھومیں تو ہر جگہ اس خیال میں گئے کہ ایران جو شاہ کی حماقت آمیز پالیسیوں کی بنا پر اس منزل پر پہنچا کہ نوے فیصدی کھانے پینے کی چیزیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں تقریباً آٹھ مہینے سے امپورٹ ایکپورٹ ہر چیز کی بند ہے غدائی اشیاء کی غلط پیدا ہو چکی ہے وہ اس توقعوں میں گئے کہ جہاں جائیں گے چیز یا تو نظر نہیں آئے گی کھانے پینے کی یا انتہائی مہنگے داموں پر ملے گی لیکن جہاں گئے تو پتا چلا کہ عام جو اس کی قیمت ہے اس سے بھی کم قیمت پر یہ چیز مارکٹ کے اندر بڑی تازات کے اندر مہیا ہے بڑے حیران ہوئے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو انتہائی عجیب بات کہ ایک تاجیر قیمت کی قیمت بھی نہیں لے رہا کوف تو کوف بھی نہیں لے رہا اس سے کم قیمت کے اوپر چیز فروغ کر رہا تو ایک دکان کو دیکھ کر ربعہ سوال کیا کہ یہ کیا ماجرہ اتنی ایسی چیز جس کے غلط ہو جانا چاہیے جسے انتہائی مہنگا ہو جانا چاہیے اور آپ اس کو انتہائی کم قیمت پر فروغ کر رہے ہیں تو جواب دیا کہ میرا یہ کام ہی نہیں میرا کام تو گاڑیوں کا کاروبار میں امام خمینی کا مقلد انہوں نے مجھے حکم دیا ہے چنانچہ میں امام خمینی کے حکم سے ہر چیز بادار سے انتہائی مہنگے داموں پر خریدتا ہوں اور اس کے بعد اس کو آدھی قیمت کے اوپر عوام کے لیے فروغ ترجیہ کرتا ہوں یہ امام خمینی کا ایک ماننے والا لیکن تہران میں آپ کو اس قسم کے ہزاروں ماننے والے نظر آئیں گے جن کے یہ حالت کہ اتنی عظیم اور زبدست تحریک چلی ایسی تحریک بھی آپ نے سنی ایسی تحریک بھی آپ کی نظر سے گزری ہے اور اس تحریک کا وہ منظر جو ہمیں شدت کے ساتھ نظر آتا ہے کہ درمی کے انتہائی شدت ہے صبح سے جلوس نکلا ہوا ہے دوپہر کا وقت آگیا سبسی ہوئی سڑک ہے ایک مرتبہ دوپہر کا وقت آگیا نماز کا وقت آیا اور سب نے اسی مقام کے اوپر سڑک کے اوپر پورے اہل جلوس نے نماز عدا کی ان نمازوں کو دیکھ کر کربلا کی وہ زہر کی نماز یاد آ جاتی ہے جو دشمن پہت کے سامنے عدا کی جا رہی یہ کربلا والوں کے ماننے والے تھے کہ کسی جلوس کی وجہ سے کسی کی نماز قضا نہیں